بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد معزد ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی اور جامع انواریہ حیدراباد انڈیا کے زیر احتمام سنن ابی داوت کا سلسلہ وار درس جاری ہے اور اس میں ابواب النوم کا بیان چل رہا تھا اب ابواب النوم بھی کتاب العدب کا ہی ایک باب تھا آج جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے اس باب کا عنوان ہے باب ما یقول الرجول اذا رعا الحلال کہ آدمی جب پہلی کا چاند دیکھے تو کیا پڑے آدمی جب پہلی تاریخ کا چاند دیکھے تو کیا پڑے یعنی جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ چاند آدمی دیکھے تو کیا پڑنا چاہیے حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ ہزار بیننو حدتنا موسی بن اسماعی لقال حدتنا بانو قال حدتنا قطادتو انہو بلگو انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکان اذا رعا الحلال قال حلال خیر ورشد حلال خیر ورشد حلال خیر ورشد آمنتو باللذی خلاقاکا ثلاث مرات ثم یقول الحمدللہ حلال خیر ورشد حدرت قطادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی کا چاند دیکھتے تھے تو یہ پڑھتے تھے کہ یہ بھلائی اور ہدایت کا چاند ہو یہ بھلائی اور ہدایت کا چاند ہو یہ بھلائی اور ہدایت کا چاند ہو میں اس ذات پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا یہ کلمات حضور تین مرتبہ پڑھتے تھے اور پھر یہ پڑھتے تھے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے خاص ہے جو فلا مہینے کو لے گیا اور فلا مہینے کو لے آیا ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے خاص ہے جو فلا مہینے کو لے کر چلا گیا اور فلا مہینے کو لے کر آ گیا یعنی ایک مہینے کو رخصت کرنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے اور دوسرے مہینے کو لانے والا بھی خداوند کریم ہی ہے تو اس میں نبی علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے الحمدللہ اور سب سے پہلے تو آپ تین مرتبہ یہ فرماتے تھے یہ تین مرتبہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر پانچ ہزار ترین نو قد حضرت قطادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی کا چاند دیکھتے تھے تو اپنا چہرہ اس کی طرف سے پھیر لیتے تھے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں نبی علیہ السلام سے کوئی مرفوع مستنت حدیث منقول نہیں ہے یعنی اس بارے میں کوئی اور حدیث صحیح نہیں ملتی اب یہ حضور علیہ السلام سے جو حدیث آئی ہے یہ مرسل آئی ہے معنی یہ ہے مرسل حدیث آئی ہے مطلب یہ کہ مرسل یہ حدیث پاک کی ایک قسم ہے کہ جس میں اتصال نہیں ہوتا اور یہ احادیث کی جیسے قسمیں ہوتی ہے موقوف مرفوع مقطوع اور اسی طرح سے مرسل ہوتی ہے اور اور بھی بہت سی اقسام ہیں حدیث پاک کی تو بہرحال اس میں یہ بتلایا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام جب پہلی کا چاند دیکھتے تھے تو اپنا چہرہ اس کی طرف سے پھیر لیتے تھے لیکن اوپر جو روایت آئی ہے تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے حلال و خیرم و رجدن حلال و خیرم و رجدن حلال و خیرم و رجدن آمنتو باللذی خلقہ کا اگلا باب ہے باب ما یقولو اذا خرجہ منبیتی ہی جب آدمی گھر سے نکلے تو کیا پڑے آدمی جب گھر سے نکلے تو کیا پڑے حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ ہزار چوریانو حدیثنا مسلم بن ابراہیم قال حدیثنا شعبتو المنسورین عن شابی عن ام سلمتا قالت ما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیتی قطو إلا رفع طرفه الى السماء فقال اللهم اعوو اللهم اینی اعوذ بک ان اضل او اضل اللهم اینی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اضلم او اجهل او يجهل علی سیدہ ام سلم رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی میرے گھر سے نکلتے تھے تو آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑتے تھے اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے میں فسل جاؤں یا مجھے فسلا دیا جائے میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے میں جہالت کا اظہار کروں یا میرے خلاف جہالت کا اظہار کیا جائے یعنی میں جہالت ظاہر کروں یا میرے خلاف جہالت ظاہر کی جائے میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو یہ امت کو تعلیم دینے کے لئے نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی کہ جب بھی گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ کر نکلا کرو اور حضور علیہ السلام تو جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اعوذ بکان اضلہ او اضلہ او اضلہ او اضلہ او اضلما او اضلما او اجھلا او یجھلا تو یہ دعا پڑھنے سے آدمی ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور یعنی اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اس کیفیت کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں یعنی دیکھ رہے ہیں جو آج کے دور میں آ رہی ہے یہ کیفیت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کہ جو ہے گمراہی کے جال بچھائے جا رہے ہیں اور ہر طرح سے جو ہے گمراہی کے دہانے کھلے ہوئے ہیں یعنی لوگ گمراہ کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں قدم قدم پر آدمی کو سنبھل سنبھل کر قدم رکھنا پڑتا ہے قدم قدم پر آدمی کو یعنی سنبھلنا پڑتا ہے بہرحال اگلی حدیث پاک نمبر پانچزار پنچنو حدثنا ابراہیم بن الحسان الخاسعامی قال حدثنا حجاج بن محمد ابن جریج ابن عبداللہ ابن نبی طلح تعانا نس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الرجل من بیته فقال بسم اللہ توکلت على اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ قال يقال حین اذن هدیت وکفیت وبقیت فتنحا له الشیاطین فيقول له شیطان آخر فکیف لکا برجل انقد ہو دیا وکوفیا وابوقیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلے اور یہ دعا پڑے اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہدایت نصیب ہوئی اور تمہیں کفایت نصیب ہوئی تمہیں بچا لیا گیا شیعتین اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور دوسرا شیطان یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ تم کیا کر سکتے ہو جسے ہدایت بھی نصیب ہو گئی اسے کفایت بھی نصیب ہو گئی اور اسے بچا بھی لیا گیا یعنی جب یہ دعا کوئی پڑھ لیتا ہے تو یعنی اس سے شیطان جو ہے الگ ہو جاتے ہیں اور دوسرا شیطان یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص یعنی شیطان ایک دوسرے سے یہ کہتا ہے ایسے شخص کے ساتھ تم کیا کر سکتے ہو جسے ہدایت بھی عطا ہو گئی اور یعنی اللہ اس کے لئے کافی ہو گیا اور اسے بچا لیا گیا تو نبی علیہ السلام جو ہے جب فرماتے ہیں کہ آدمی جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ ہی توقلتو على اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ تو اب اگر کوئی یہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا تمہیں ہدایت بھی مل گئی اور تمہیں کفایت بھی مل گئی اور تم بچا لیے گئے تو اب جو شیطان ہے وہ وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی جو ہے وار اور کوئی ان کا زور نہیں چل پاتا تو آدمی کو جو ہے بسم اللہ ہی توقلتو على اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھ کا گھر سے نکلنا چاہیے گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لینا چاہیے اب اگلا باب ہے آدمی جب گھر میں داخل ہو تو کیا پڑھے ابھی گھر سے نکلنے کے آداب بتلائے گئے اب گھر میں داخل ہونے کے اندر انٹر ہونے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں تو گھر میں آدمی جب داخل ہو تو کیا پڑھے حدیث پاک کا نمبر ہے پاچھ ہزار چینو حدثنا ابن عوف قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثني ابی قال ابن عوف ورائی تفیاسل اسماعیل قال حدثني ضمضم عن شریح عن ابی مالکنا لشاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ولجر جلو بیتہو فلیقل اللہم انی اسألوکا خیر المولجی و خیر المقرج بسم اللہ و لجنہو بسم اللہ اخرجنا و علی اللہ ربنا و علی اللہ ربنا توکلنا ثم لیسلم علی اہلہ اس لباعت کو آپ پھر سے دیکھ لیں حدیث پاک کا نمبر پانچ ہزار چھین نو ہے لیکن اس کتاب کے اندر جو ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا کا باب اس نسخے میں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن دوسرے نسخے میں بابو ما یقول الرجل اذا دخلا بیتہو یہ اس حدیث پاک کا باب ہے عنوان ہے آدمی جب گھر میں داخل ہو تو کیا پڑے اب حدیث آپ پھر سے سن لیں حدثنا ابن عوف قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثن ابی قال ابن عوف ورائیتو فی اسن اسماعیل قال حدثن ضمضم عن شریحن نبی مالکن علیہ شعریق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا و لا جر رجل بیتہو فلیقل اللہم انی اسألوک خیر المولدی و خیر المخرج بسم اللہ و لجناب بسم اللہ اخرجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا لثم ملی وسلم على اہلی حضرت ابو موسیٰ شعرید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص گھر میں داخل ہو تو اسے پڑنا چاہیے اے اللہ میں تجھ سے داخلے کی بھلائی اور باہر جانے کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اندر آنے کی اور باہر جانے کی اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے ہم اندر آئے اور اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے ہم باہر جاتے ہیں اپنے پروردگار یعنی اللہ تبارک و تعالی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں توقل کرتے ہیں پھر اس شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل خانہ کو سلام کرے یعنی اندر جاتے وقت جو ہے یہ دعا پڑھ لے اللہم انیہ سالوکا خیر المولا جی و خیر المخرجی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علالہ ربنا توقلنا اور پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرتے سلام کرے یعنی حضور علیہ السلام نے یہ طریقہ ہم کو سکھلایا ہے کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو تو اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے اگلا باب باب ما یقولو اذا حاجت ریحو جب تیز ہوا چلے تو کیا پڑھنا چاہیے حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ ہزار سنتینو حدثنا احمد بن محمد المروزی و سلامت یعنی بن شبیب قالا حدثنا عبد الرزاق قالا اخبرنا معمرنان الزہری قالا حدثنی ثابت ابن قیس اننا باہ ریلتا قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو اریح من روح اللہ قالا سلامت فروح اللہ تأتی بالرحمت وتأتی بالعذاب فاذا رأيتموها فلا تسبوها وسلو اللہ خیرها واستعیدو باللہ من شرها حدرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی کی طرف سے ہوا آتی ہے سلمان عام کے راوی نے یہ الفاظ نقل کی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہوا ہے جو رحمت بھی لے کر آتی ہے اور عذاب بھی لے کر آتی ہے ہوا جو ہے اللہ کی طرف سے آنے والی ہوئے یعنی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے یعنی یہ ہوا کبھی رحمت بن کر آتی ہے اور کبھی اللہ کا عذاب بن کر آتی ہے تو جب تم اسے دیکھو تو اسے برا نہ کہو جب تم اس کو دیکھو تو برا نہ کہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بھلائی کا سوال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوا کی بھلائی کا سوال کرو یعنی اس کے ذریعے سے آپ کو خیر ملے اس کا سوال کرو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو یعنی یہ کہ ہوا آپ کے لئے نقصان نہ بنے نقصان کا ذریعہ نہ بنے ہوا آپ کے لئے خیر کا ذریعہ بنے شر کا ذریعہ نہ بنے بعض وقت یہ ہوتا ہے ہوایں آتی ہیں آندھی آتی ہیں تو آدمی کے چھپر کو اڑا لے جاتی ہے اور نجانے کتنی فصلوں کو سلا دیتی ہے تو ہوا میں خیر اور شر دونوں اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں رکھی ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہوا کی خیر یعنی بھلائی کا سوال کرے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے رحمت بھی لاتی ہے عذاب بھی لاتی ہے جب دیکھو تو ہوا کو برا نہ کہو بلکہ یہ اللہ تعالی سے اس کی بھلائی کا سوال کرو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو یعنی ہوا کو دوست نہ دے ہوا کو جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کتنی ہوا کے تعلق سے نامناسب کلمات کہتے ہیں ہوا تو اللہ کی طرف سے آتی ہے آدمی کو چاہیے کہ بھلائی کا سوال کرے اگلی حدیث پاک کا نمبر پانچ ہزار انٹھین حدثنا عمد بن صالح قال حدثنا عدلاللہ بن عبن قال اخبرنا عمر ان ابا النظر حدثوان سليمان بن يسار ان عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد تم استجمعا ضاحكا حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم واذا رأى غیما او ریحا عريف ذلك في وجهه فقلت يا رسول اللہ الناس اذا رأوا اذا رأوا الغیم فرحوا رجاء ان يكون فيه المطر واراك اذا رأيته اذا رأيته عريفت في وجهك الكراهية فقال يا عائشة ما ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم على العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا نبی اکرم حلق مبارك جب آپ بادلو کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں یعنی ناپسندیدگی کے علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو سیدہ عائشة رضی اللہ ونہ بیان کرتی ہیں کہ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشة مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو ایک قوم کو ہوا کے ذریعے عذاب دیا گیا تھا تو اس قوم نے جب عذاب یعنی ہوا کو دیکھا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے یہ بادل جو ہم پر بارش نازل کرے گا یہ بادل جو ہم پر بارش نازل کرے گا تو بہرحال یہ ہے کہ ہوا سے بادلوں سے یعنی اس کی جو عذاب ہوتے ہیں اس سے پناہ مانگنا چاہیے تو حضور پاک علیہ السلام کو کبھی پورا موں کھول کر ہستے بھی نہیں دیکھا گیا اور حضور صرف مسکرائے کرتے تھے اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب بادل یا تیز ہوا کو حضور دیکھتے تھے تو پریشانی آپ کے چہرے سے محسوس ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یہ امید رکھتے ہیں کہ بارش ہوگی لیکن میں نے دیکھا کہ جب آپ بادل کو دیکھتے ہیں تو چہرے پر ناغواری کے یعنی ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں یعنی اس کی علامتیں اور نشانیاں لگتی ہیں یعنی آپ کے چہرے سے یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر ناپسندیدگی ہے یعنی اس سے آپ جو ہے خوش نہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو کیونکہ ایک قوم کو جو ہے ہوا کے ذریعے عذاب دیا گیا تھا اور اس قوم نے جب عذاب کو دیکھا یعنی ہوا کو دیکھا تو یہ کہا کہ حضر عارض ممتے رونا یہ تو بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا مطلب بادل کو دیکھتے ڈر جاتے تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ ہزار نینی نو پانچ ہزار نینانوے حدیث پاک کا نمبر ہے حددتنا ابن بشارین قال حددتنا عبد الرحمن قال حددتنا صفیان وانی المقدام بن شریحین نبی نائشہ رضی اللہ وانا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ وانا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم جب آسمان پر بادل کا کوئی کنارہ دیکھتے تھے تو حضور علیہ السلام کام چھوڑ دیتے تھے چاہے حضور نماز ادا کر رہے ہوتے پھر حضور علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے اللہمہ انی اعوذ بکا من شریح اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو اگر بارش ہونا بارش نازل ہونا شروع ہوتی یعنی بارش اترنا بارش آسمان سے برستی تو حضور علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے اللہمہ سیبا ہنیا اے اللہ یہ خوب برسنے والی مبارک ہو خوب برسنے والی ہو اور مبارک ہو اللہمہ سیبا ہنیا یعنی بابرکت بارش ہو تو حضور علیہ السلام یہ مبارک عمل تھا کہ آسمان پر کوئی بادل کا کنارہ دیکھتے یعنی ٹکڑا دیکھتے کسی بھی حصے میں بادل دیکھتے تو حضور علیہ السلام کام چھوڑ دیتے تھے آپ نماز ادا کر رہے ہوتے تو آپ یعنی ابھی نماز کو روک دیتے تھے اور پھر حضور علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اللہمہ انی اعوذ بکا من شریح اب یہ تو بادل کی بات ہوئی لیکن جب بارش برستی تھی تو حضور علیہ پڑھتے تھے اللہمہ سیبا ہنیا اگلا باب ہے بابو ماجہ فی المطری بارش کا بیان بارش کا بیان حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ ہزار ایک سو اکاون سو حدیث پاک کا نمبر ہے حددنا قطیبت بن سعید ومسددن المعنہ قالا حددنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن نسن قال اصابنا ونحن معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحسار ثوبہ عنو حتی اصابہ فقلنا یا رسول اللہ لمسنعتہذا قال انہو قال لئنہو حدیث عہد بربہ حضرت نسر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ جب ہم پر بارش ہو گئی یعنی ایک مرتبہ بارش نازل ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام یعنی جب بارش ہوئی تو ہم نبی علیہ السلام کے پاس تھے بارش ہوئی تو ہم نبی علیہ السلام کے پاس تھے نبی علیہ السلام باہر نکلے حضور علیہ السلام نے اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا تو وہ آپ کے جسم پر پڑھنے لگی اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا جسم مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر بارش پڑھنے لگی یعنی قطرے بارش کے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر لگنے لگے ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ میرے پروردگار کی بارگاہ سے آئی ہے اللہ کی بارگاہ سے بالکل ابھی یہ چلی آ رہی ہے تو دیکھیں آپ نبی علیہ السلام کا کتنا پیارا عمل ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو آپ باہر نکلے اور جسم مبارک سے کپڑا ہٹا دیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ابھی میرے رب کے پاس سے آ رہی ہے تو یعنی بارش کے قطرے مجھے لگے کیونکہ یہ میرے رب کے پاس سے آئے ہیں آپ اللہ سے کیسے محبت کرتے ہیں یعنی نبی علیہ السلام خداوند کریم سے کیسی محبت کرتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگ رہا ہے کہ اللہ کی وارگاہ سے جو بارش آ رہی ہے تو بارش آتے آپ جو ہے باہر نکل گئے اور باہر نکل کر جسم مبارک سے کپڑا ہٹا دیا تاکہ کپڑے پر نہیں میرے جسم مبارک کو لگے سبحان اللہ نبی علیہ السلام کیسی محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے مرگ اور دیگر جانوروں کا بیان مرگ اور دیگر جانوروں کا بیان تو مرگوں کا یا مرگا مرگی جو بھی ہوتے ہیں جن سے کے اور دیگر جانوروں کا کیا بیان ہے اس کو حدیث پاک میں ذکر کیا جا رہا ہے حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ ہزار ایک سو ایک حددنا قطبت ابن سعید انقال حددنا عبدالعزیز ابن محمد انسالح ابن کیسان انہو بید اللہ ابن عبداللہ ابن عطبت انزید ابن خالد انقال قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبت دیگا فانہو یوقید لسلاتی حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تم لوگ مرگوں کو برا نہ کہو کیونکہ یہ نماز کے لئے بیدار کرتا ہے مرگے کو برا نہ کہو کیونکہ یہ مرگا نماز کے لئے جگاتا ہے بیدار کرتا ہے مرگا جو ہے یہ حلال جانور ہے حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو امام ابو دعود نے اس حدیث پر باپ بھی باندھا ہے کہ مرگی کا گوشت کھانا مباہ ہے اب گندگی کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم گندگی کھانے والے جانور کے کھانے اور اس کا دودھ پینے سے روکا ہے تو یہ حرام ہونا اس وقت تک ہے یعنی رکاوٹ اس وقت تک ہے جب تک اس کی حالت نہیں بدلتی اب جیسے جلالہ مطلب یہ کہ ایسی مرگی جو گندگی کھاتے پھرتی ہے تو اس کی گندگی والی حالت حالت جو ہے بدلنے سے جو حرام ہونے کا حکم ہے وہ بھی حلال ہونے میں بدل جاتا ہے مطلب یہ کہ وہ گندگی بلکل نہیں کھاتی اب ایسی مرگی کو کھایا جا سکتا ہے تو اس لئے کہا گیا کہ ایسی مرگی کو قید کیا جائے تین دن جو ہے گندگی کھانے والی مرگی کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قید کر کے رکھتے تھے اور تین دن بعد پھر کھا لیتے تھے تو یہ جانور اگر اچھی پاک چیز یہ کھاتے ہیں تو ان کو کھایا جا سکتا ہے بغیر کراہت کے اگلی حدیث پاک نمبر پانچ ہزار اکسا دو حدثنا قطیبت ابن سعید قال حدثنا لیتوان جعفر بن ربیان تانیل عارجی نبی حریرہ تانیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم سیاہ الدیکتی فسلو اللہ تعالی من فضلہ فیذا رأت فإنہا رأت ملکاً وإذا سمعتم نحیق الحماری فتعوضوا باللہ من الشیطان فإنہا رأت شیطاناً حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے اور جب تم کسی گدھے کے چلانے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس میں یہ بات فرمایا کہ مرگ کی آواز سن کر جو ہے اللہ کا فضل مانگو اور گدھے کی آواز سن کر اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ مرگے کی آواز سن کر اللہ کا فضل اس لئے مانگنے کے لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ مرگا جب چلاتا ہے تو وہ فرشتے کو دیکھتا ہے یعنی اچھی اچھی چیز کی پہچان ہوتی ہے اور جب تم کسی گدھے کے چلانے کے آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہوتا ہے یعنی مطلب یہ کہ کوئی عذاب وغیرہ دیکھتا ہے کوئی ناپسندیدہ چیز وہ دیکھتا ہے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو تاکہ اس کے شر سے یعنی جو بھی چیز نظر آ رہی ہے اس کے شر سے تم محفوظ رہو اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ ہزار ایک سو تین حدتنا ہنناد بن سریعان حدتان محمد بن اسحاقان محمد بن ابراہیم ابن یسارینا جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمیعتم نباہ القلاب و نحیق الحمر باللیل فتعوذوا باللہ فإنہن یرین ما لا ترون حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم رات کے وقت کتوں کے بھوکنے یا گدھوں کے چلانے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو کیونکہ انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہوتا ہے جسے تم نہیں دیکھتے گدھیں اس چیز کو دیکھتے ہیں جس کو تم نہیں دیکھتے لہذا جب کتوں کے بھوکنے کی یا گدھوں کے چلانے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ یہ ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو تم نہیں دیکھتے یعنی اللہ کے عذاب یہ اللہ کا یہ عذاب دیکھتے ہیں تو لہذا تم اللہ کی پناہ مانگو تاکہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو اگلی حدیث پاک کا نمبر پانچ ہزار ایک سو چار اس میں جو ہے رات کے وقت جو ہے گھر سے باہر نکل باہر نہ نکلنے کے تعلق سے بتلا جائے گا حدیث پاک کا نمبر پانچ ہزار ایک سو چار حدثنا قطعبت ابن سعید قال حدثنا اللہی تو انج خالد بن یزید ان سعید بن ابی حلال ان سعید بن زیاد ان جابر بن عبداللہ احاق قال وحدثنا ابراہیم ابن مروان الدمشقی قال حدثنا بی قال حدثنا اللہی تو ابن سعاد قال حدثنا یزید ابن عبداللہ ابن الہاد ان علی بن عم ان علی بن عمر عمر بن حسین بن علی وغیره قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل للخروج بعد هدأة الرجل فإن للہ تعالی دواب يبثهن في الارض قال ابن مروان في تلك الساعات وقال فإن للہ خلقا ثم ذكر نباح الكلب والحمیر نباح القلب والحمیر نحبه وزاد في حدثه قال ابن الہاد وعددن شرحبیل الحاجب عن جابر ابن عبداللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثله حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ رات کے وقت جب لوگوں کی آمد ورفت ختم ہو جائے یعنی لوگوں کا آنا جانا ختم ہو جائے تو باہر کم نکلا کرو کیونکہ اس وقت میں اللہ تعالی مختلف جانوروں کو یعنی الگ الگ جانوروں کو زمین میں پھیلا دیتا ہے اور اللہ تعالی کی کچھ مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی کی کچھ مخلوق ہے اس کے بعد راوی نے کتوں کے بھوکنے کا اور گدھوں کے رینکنے کا یعنی گدھوں کے چلانے کا ذکر کیا ہے یہی روایت ایک اور سنت کے ساتھ بھی نقل کی گئی ہے تو رات کے وقت جب لوگوں کی آمد ورفت ختم ہو جائے تو ایسے وقت میں جو ہے باہر کم نکلا کرو کیونکہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی مختلف جانوروں کو زمین کے اندر پھیلا دیتا ہے اور یعنی اس وقت میں مراد یہ راوی کہتے ہیں اس وقت میں اور ایک راوی نے کہا اللہ تبارک و تعالی کی کچھ مخلوق یعنی اللہ رب العالمین کی بہت سی مخلوقات ہے اور جن کو وہ اسر ارات کے ایسے حصے میں پھیلاتا ہے کہ جو یعنی جب لوگوں کی آمد ورفت ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے بلکل یعنی ایک طرح سے نئی کے برابر ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں باہر کم نکلا کرو اگلا باب ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے کیونکہ کتاب العدب چل رہا ہے تو یہ بھی عداب میں سے ہے تربیت میں سے ہے یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے حدیث پاتھ کا نمبر ہے پانچ ہزار اکسو پانچ حدیثنا مسددن قال حدیثنا یحیان سفیان قال حدیثن یعاصم بن عبیداللہ عبیداللہ بن ابی رافعن نبیہ قال رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان فی اذن الحسن بن علی انحینا والدت فاطمت بالصلاة عبیداللہ بن ابو رافع اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت ان کے کان میں اسی طرح اذان دی تھی جو نماز کے لئے دی جاتی ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بن علی کو جنم دیا تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کے کان میں ایسی ہی اذان دی جو نماز کے لئے دی جاتی ہے جو نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے اسی طرح سے جو ہے اذان دی اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے پاچ ہزار اکسو چھے اس میں یہ بات بھی یاد رکھے کہ جس بچے جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا چاہیئے تو اس کی برکت سے بچے کی ماں کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور بچہ بھی جو ہے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا کیونکہ پہلا ہی جو ترانہ ہے تو وہ پہلی جو آواز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کی کانوں میں پہنچ جا رہا ہے تو شیطان جو ہے وہاں سے بھاگ بھی جاتا ہے تو شیطان بھی بھاگ گیا اور بچے کے کانوں میں جو پہلی آواز گئی وہ بھی اللہ کا ذکر پہنچ گیا اور یہ اس کی ماں کے لئے بھی برکت کا سبب ہے جیسا کہ ابھی بتلایا جگ گیا اگلی حدیث پاک نمبر پانچ ہزار اکسو چھے حدثنا عثمان ابن شیبت قال حدثنا محمد ابن فضیل حدثنا یوسف ابن موسی قال حدثنا ابو اسامة ان حشام ابن عروتان عروتان عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتا بالصبیان فیدعو لهم بالبرکتی زاد یوسف ویحنک ولم يذکر بالبرکتی سیدہ عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا حضور پاک علیہ السلام ان کے لئے برکت کی دعا کرتے تھے یوسف نام کے راوی نے یہ الفاظ نقل کی ہے کہ آپ انہیں جو ہے گھٹی دیا کرتے تھے یعنی تحنی کا جو عمل ہے کہ کوئی چیز چبا کر مو میں اس کا لعاب وغیرہ وہ دیا کرتے تھے خجور وغیرہ سے تو اس راوی نے لفظ برکت کا ذکر نہیں کیا بہرحال نبی علیہ السلام کے خدمت میں بچوں کو لایا جاتا تھا حضور ان کے لئے برکت کی دعا کرتے تھے اگلی حدیث پاک نمبر 5107 حدثنا محمد بن المسنع قال حدثنا دابود بن عبد الرحمن نبی حمید نعائش رضی اللہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ روئی او کلمتا غیر فی کم المغربون قل تو م المغربون قال اللذین يشتریک فی الجن سیدہ عائش صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے درمیان مغربون دکھائی دیئے ہیں کیا تمہارے درمیان مغربون دکھائی دیئے ہیں تو راوی کہتے ہیں یا حضور نے یہ کہا اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ ارشاد فرمایا میں نے پوچھا کہ مغربون سے کیا مراد ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں جن شریک ہوا ہو جس جس میں جو ہے جن شریک ہوا ہو تو مغربون کہہ رہے ہیں کہ مغربون اب یہ پناہ دے دو اس کے حفاظت دے دو سیفتی دے دو اگلی حدیث پاک نمبر پانچ دار ایک سنو حدثنا مسدد وسهل بن بکار حدثنا عثمان بن شیبت حدثنا جریر معنی مجاہد بن عمر حدثنا من استعاد باللہ فاعیدوه ومن سعال باللہ فاعطوه وقال سهل وعثمان ومن دعا فاعجیبوه ثم اتفقوه ومن آتا الیکم معروفا فکافئوه قال مسدد وعثمان فإن لم تجدو فدعو اللہ لہو حتی تعلم ان قد کاف تم ہو حدرت عبدالللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص اللہ کے نام پر تم سے پناہ مانگے اسے پناہ دے دو اور جو اللہ کے واسطے تم سے کچھ مانگے اسے دے دو سہل بیان کرتے ہیں کہ عثمان نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ جو شخص تمہاری دعوت کرے اسے قبول کرو یا جو تمہیں بلائے اسے چواب دو پھر تمام راوی نے یہ الفاظ نقل کرنے میں متفق ہے یعنی ایک ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو اسے بدلا دو مسددت کہتے ہیں کہ عثمان نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ نہیں ملتا تو تم اس کے لئے اللہ سے اتنی دعا کرو کہ تمہیں محسوس ہو کہ تم نے اسے بدلا دے دیا ہے یعنی مطلب یہ کہ جو شخص تم سے اللہ کے لئے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو اور اس میں ایک روایت راوی نے یہ الفاظ نقل کیا کہ جو شخص تمہاری دعوت کرے اسے قبول کرو اور یہ کہا کہ تمہیں بلائے تو اس کا جواب دو بہرحال دو کہ تم کو احساس ہو جائے کہ تم نے بدلا دے دیا ہے یعنی تم کو پتا لگے تم کو ایسا معلوم ہو کہ تم نے بدلا دے دیا یعنی اتنی دعا اس کے لئے کرنا چاہیے اگلا باب ہے باب فی رد وسوستی وسوسے کو مسترد کرنا یعنی وسوسے کو بھگانا دور کرنا حدیث پاک نمبر 5110 حدثنا عباس ابن عبد العظیم قال حدثنا نظر ابن محمد قال حدثنا عکریمت یعنی ابن عمار قال وحدثنا ابو سمیل قال سألت ابن عباس فقلت ما شئن اجیده اجیده فی صدری قال ما هو قلت والله ما اتکلم به قال فقال لی اشئن من شک قال وضاحک قال ما نجا من ذالك احد قال حتی انزل اللہ عز وجل فان کنت فی شک مما انزل نا الیک فسأل اللذین یقرؤون الکتاب من قبل الآیہ قال فقال لی اذا وجدت فی نفس شئی فقل هو الول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شئی علیم ابو زمیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ جو میں اپنے سینے میں سوچتا ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں اسے بیان نہیں کروں گا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ شخص سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہے پھر وہ مسکرہ دی اور کہنے لگے کہ اس سے کسی کو نجات نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر دی یعنی پہلے کی کتابوں کا علم رکھتے ہیں حرابی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جب تمہیں اس نوعیت کا کوئی خیال آئے تو تم یہ آیت پڑھ لو یعنی اس طرح کا اس نوعیت کا مطلب اس طرح کا کوئی خیال آئے تو یہ آیت پڑھ لو کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے ظاہر ہے اور باطن ہے اور وہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کا ترجمہ آپ پھر سے دیکھ لے کہ حضرت عبداللہ ابو زمیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس چیز کا کیا حکم ہوگا جو میں اپنے سینے میں سوچتا ہوں یعنی جو اس وغیر آتے ہیں خیالات آتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ وہ مسکرہ دی اور کہنے لگے کہ اس سے کسی کو نجات نہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے کسی کو نجات نہیں یہاں تک اللہ تعالی نے اس بارے میں آیت نازل کر دی کہ اگر تم اس چیز کے بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تو تم ان پڑھو والاول والاخر والظاہر والباطن وہو بکل شہین علیم تو جو وسوس خیالات آتے ہیں وہ دور ہوں گے ذات خداوندی کے بارے میں جامعی آیت ہے یہ کہ اللہ ہی سب سے پہلے ہے اور اللہ ہی سب سے اخیر میں ہے ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی ہر چیز کا علم بھی اسی کے پاس اگلی حدیث پاک کا نمبر پانچ ہزار اکسو گیارہ اکیامن سو گیارہ حدیث پاک کا نمبر ہے حدتنا حدرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نبی علیہ سلام کی خدمت میں حادر ہوئے اور انہوں نے ارد کی کہ یا رسول اللہ ہم اپنے ذہن میں ایسا خیال پاتے یعنی کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں ایسا خیال آتا ہے سمجھتے ہم یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ اس بارے میں بات کر ہمیں کچھ بھی حاصل ہو یعنی کوئی دنیای فائدہ ملے نبی علیہ سلام نے پوچھا کہ کیا تم یہ پاتے ہو یعنی کیا تمہاری یہ صورتحال ہے تو لوگوں نے کہا جی ہاں تو نبی علیہ سلام نے فرمایا کہ یہ سریح ایمان ہے یہ بلکل سریح ایمان ہے معنی یہ ہے کہ وہ چیز تم کو روکتی ہے اس چیز سے جو شیطان تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے اور شیطان کی باتوں پر تصدیق کرنے سے یہ چیز تم کو روکتی ہے یہاں تک یہ وسوسہ بن کر رہ جاتی ہے تمہارے دلوں میں ٹکتی نہیں تمہارے دل اس کی طرف مطمئن نہیں ہوتے یہ معنی نہیں ہے کہ وسوسہ ہی ایمان ہے اور یہ وسوسہ جو ہے یہ شیطان کے فیل سے پیدا ہوتا ہے تو یہ تو آپ کو وجہ بتلا دی گئی کہ صرف وسوسہ ہی بن کر رہ گیا یہ کتنی بڑی بات ہے ایمان ہی تو ہے جس نے شیطانی خیال کو دل میں جگہ پیدا کرنے نہ دیا اگلی حدیث پاک نمبر پانچ ہزار اکسو بارہ حدثنا عطمان بن نبی شعبت وابن قدامت بن آعیون قدامت بن آعین قال حدثنا جریرون منصور ننظر عنو بید اللہ بن شداد بن عباس قال جاء رجل إلى النبی صلی اللہ علی وسلم فقال يا رسول اللہ ان احد نا یجد في نفس یعرد بشیل ان يكون حمامت احب اليه من ان يتكلم به فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوس وست قال ابن قدامت رد امره مكان رد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علی السلام کے خدمت میں حاضر ہوا یعنی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بعض اوقات ہم میں سے کوئی ایک شخص کبھی کبھی خیال پاتا ہے یعنی کسی کو کبھی یعنی کسی خیال آتا ہے یعنی وہ برے خیال کو اپنے سینے میں پاتا ہے تو وہ جل کر کوئلہ ہو جائے یہ اس کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا کہ وہ اس بارے میں کلام کرے یعنی اس خیال کے بارے میں کوئی بات کرے اس سے بہتر وہ جل کر کوئلہ ہو جانے کو پسند کرتا ہے یعنی اتنا برا خیال ہوتا ہے تو نبی اکرم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے خاص ہے جس نے اس کے فریب کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا یعنی شیطان کے دھوکے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا تو ایک روایت میں ردہ شیطان کے معاملے کو وسوسے کی طرف پھیر دیا یعنی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے حضور علیہ صلی کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ ہمارے دلوں میں کوئی ایسا خیال آتا ہے کہ وہ بیان کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں یعنی اتنا برا خیال ہے کہ بیان نہیں کر سکتے تو نبی علیہ سلام نے تین مرتبہ اللہ اکبر کہہ کہا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کے دھوکے کو شیطان کے مکر اور فریب کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا اگلا باب ہے باب ان فی رجول ان تم الہ غیری موالی جب کوئی آزاد ہونے والا غلام آدمی اپنے آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کو منصوب کرے یعنی اپنی نسبت آزاد کرنے والے کی طرف نہ کرے بلکہ کسی اور کی طرف کرے ایک آزاد ہونے والا غلام اپنی نسبت اپنے آزاد کرنے والے کی طرف نہ کرے بلکہ کسی اور کی طرف کرے تو حدیث پاک میں اس عاصم الاحوال قال حدثني اپو عثمان قال حدثني سعد ابن مالک قال سمعته اذنای ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم انه قال من ادعا الى غير ابيه فهو يعلم انه غير ابيه فالجنت وحليه حرام قال فلقيت ابا بكرت فذكرت ذلك له فقال سمعته اذنای ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم قال عاصم فقلت يا با عثمان لقد شهد عندك رجلان ايما رجلين فقال اما احدهما فاول من رما بسام في سبيل الله او في الاسلام يعني سعد ابن مالک والاخر قديم من الطائف في بضعات وعشرين رجلا على اقدامهم فذكر فضلا فقال النفيلي حيث حدث بهذا العديث والله انه عندي احلام العسل يعني قال ابو علي وسمعت وابد يقول سمعت قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث والله انه عندي احلام العسل يعني قول من العسل يعني قول ابو علي وسمعت وابد يقول سمعت احمد يقول ليس لحديث اهل الكوفة نور قال وما رأيتم مثل اہل البصرة تکانو تعلموه من شعبت حضرت سعاد بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے کانوں نے اسے نبی علیہ السلام سے سنا اور میرے ذہن نے اس کو محفوظ کیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے یعنی میرے کانوں نے حضور کے فرمان کو سنا اور میرے ذہن نے اس کو یاد رکھا حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف خود کو منصوب کرے یعنی اپنی نسبت اپنے باپ کی علاوہ کسی اور کی طرف کرے اور وہ یہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہوگی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرا باپ نہیں ہے پھر بھی اپنی نسبت اس کی طرف کر رہا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس ایسے آدمی پر یعنی غلط نسبت کرنے والے پر جنت حرام ہوگی راوی کہتے ہیں کہ میرے ملاقات حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی میں نے ان کے سامنے یہ روایت ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے کانوں نے اس کو نبی علیہ السلام سے سنا اور میرے ذہن نے اس کو محفوظ رکھ کیا آسم کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے آپ کے سامنے گواہی دی یعنی یہ روایت بیان کی وہ دو آدمی کون ہیں تو انہوں جواب دیا ان میں سے ایک وہ صاحب ہے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر پھیکا راوی کو شک ہے کہ اللہ کی راہ میں تیر پھیکا اسلام میں یعنی راہ خدا میں اسلام کے اندر سب سے پہلے جنہوں نے تیر پھیکا وہ ہیں یعنی حضرت سعید بن مالک تو اللہ کی راہ میں تیر پھیکا کہا یعنی اسلام میں تیر پھیکا جو راوی کو شک ہوا ہے تو فی سبیل اللہ کہا یا فی الاسلام کہا اس میں شک ہوا راوی کو شک ہے بہرحال یہ ہے کہ ایک یہ شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے راہ خدا میں تیر پھیکا یعنی تیر چلایا یعنی حضرت سعید بن مالک اور دوسرے وہ صحابے جو بیس کے لگ بھگ افراد کے ساتھ پیدل چل کر تائف سے آئے تھے تقریباً بیس لوگوں کے ساتھ تائف سے پیدل چل کر آئے تھے اور پھر انہوں نے ان کی فضیلت کا ذکر کیا نفیلی کہتے ہیں امام ابود رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ نفیلی نے جب یہ حدیث بیان کی تو کہنے لگ اللہ کی قسم یہ میرے نزدیک شہید سے زیادہ میٹھا ہے یعنی میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھا ہے ابو علی کہتے ہیں کہ امام ابود رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اہل کوفہ کی حدیث میں نور نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اہل بسرہ کی طرح کوئی نہیں دیکھا انہوں نے شعبہ سے علم حاصل کیا تھا یعنی اس کو سیکھا تھا تو بہرحال اس روایت میں یہ بتلایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کی نزبت کرے جانتے ہوئے بھی کہ اس کا باپ نہیں ہے تو ایسے شخص پر جنت حرام ہوگی باقی دو سارے راویوں کے حوال ذکر کی گئے اگلی حدیث پاک نمبر 5114 حددتنا حجاج ابن ابن حقوب قال حددتنا معاویت یعنی ابن عمر قال حددتنا زائدت ونلامش نبی صالح نبی حریر صلی اللہ علیہ وسلم قال من تولا قوما بغیر اذن موالی فعلي لعنت اللہ بل ملائکت بل ناس اجمعین لا یقبل منه یوم القیام عدل ولا صرف حضرت ابو حریر نبی تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی اور قیامت کے دن اس کی کوئی فرد یا نفیل عبادت قبول نہیں ہوگی جو شخص اپنے آقا کی اجازت کے بغیر خود کو کسی اور قوم کی طرف نسبت کرے گا منصوب کرے گا تو اس پر اللہ تعالی اور تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی اور قیامت کے دن اس کی کوئی فرد یا نفیل عبادت قبول نہیں ہوگی اگلی حدیث پاک نمبر 5115 حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن عبد المشقی قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قائن عبد الرحمن بن عیزید بن جابر قال حدث سعید بن عبی سعید ونحن بی بیروت اندن نبی ونحن بی بیروت انا نس بن مالیک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 یقول من ادعا الی غیر یبی او انت ما الی غیر موالی فعلي نعنت اللہ المتتابعة الی یوم القیام حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انیس بن مالیک رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ وآلہ 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 کو یہ رشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف ولدیت کا دعویٰ کرے گا کسی اور کی طرف نسبت کرے گا کسی اور کی طرف دعویٰ کرے گا مطلب یہ کہ پیدائش کا دعویٰ کسی اور کی طرف کرے گا یا اپنے آزاد کرنے والے آقا کے بجائے کسی اور کی طرف خود کو منصوب کرے گا یعنی خود کی نسبت کرے گا تو اس پر اللہ تبارک وطالعہ کی قیامت کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا اپنے آزاد کرنے والے آقا کے بجائے کسی اور کی طرف خود کی نسبت کرے ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی قیامت تک لگاتار لعنت ہوگی یعنی مسلسل اللہ کی لعنت ہوتی رہی جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت اس پر ہوگی اللہ رب العالمین جو ہے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے ایسے گناہوں سے ایسے شر سے محفوظ فرمائے آج کے سلسل درس ہکم یہی پر موقوف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے لذنب واتوب وصلا اللہ تعالی وصلف على خیر خلق ونور عرش سیدنا ونبینا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین